اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو دیکھا ایک آدمی ستونوں سے جگڑا ہوا ہے کہا کہ کیا ہوا جو رات کے گشتی سنتری صفاہی تھے وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا کہلے کہ رسول یہ دراصل مشکوک لگا اور کوئی ارادہ اچھا نہیں لگتا ہے آپ کے بارے میں گالیاں دیتا ہے ہم نے اس کو پکڑ کے باندیا کہا کہ تم نے جس کو پکڑا ہے جانتے ہو کونے یہ نہیں جانتے تھے پکڑ دے والے صحابہ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم کہا کہ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے اور آج کے دور کا سب سے مالدار ترین بادشاہ ہے پتہ ہے یہ کون ہے یہ ثمامت بن اصال ہے یہ کون ہے پتہ ہے ثمامت بن اصال ہے بنی حنیفہ کا سردار ہے یہ مامہ کا بادشاہ ہے اس کو تم نے اور اسلام کا نمبر ایک دشمن ہے مجھے قتل کرنے کی سازش کر چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہوئے نماز کے لئے چلے گئے اب نماز سے واپس آئے ہم تم ہوتے تو کرتے کیا ایسا دشمن جو کہ تمہیں تقریباً اٹھارہ و انیس سال سے نفرت کر رہا ہو اور سخت سے سخت تر اقدامات اٹھا چکا ہو اور اپنے قریب ترین ساتھیوں کو قتل کر چکا ہو دشمنی میں اتنا اندہ ہو چکا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کیا سازشیں کر چکا ہو وہ پکڑا گیا ہے تنہا بغیر لاو لش کر کے تو انتقام کا جذبہ کیسے ہوگا اگر نارمل کوئی انسان ہوتا یا آج کا کوئی مسلمان ہوتا نماز کے بعد فوری حکم ہوتا اس کو تکڑے تکڑے کر کے قتل کر دو اس کو سولی پہ چڑھا دو لیکن یہاں رحمت للعالمین کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس آتے ہوئے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں مسکرا کے پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے کہا کہ وہی حال ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن آپ کے لوگوں نے مجھے قید کر دیا تمہاری کیا رہے ہیں کہا کہ دیکھو اگر آپ مجھے مار دیں گے یہ مارنا بالکل حق بجانب ہوگا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو بھی کوہ سے مارا ہے لیکن اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا عالی ظرف ہوگا آپ کے بارے میں بہت اخلاق سنا ہے میں نے بہت بڑے اخلاق والے ہیں تو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا مجھ پر اگر آپ میرے بدلے قیدی کو فیدیا جس طرح لیتے ہیں ایسے میرے بدلے آپ دنیا رکھیں گے تو آپ جو مانگے گے میں آپ کے خزانے کو کیا بھر دوں گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ کے کوئی جواب نہیں دیا آگے بڑھ گئے کہا کہ لوگوں اس قیدی کا خاص خیال رکھنا یہ معمولی قیدی نہیں ہے یہ یہ امامہ کا باشا ہے اور گھر کے جیزوں میں سے سب سے بہتر کھانا اس کے لیے لا کے دینا اللہ اکبر یہ اسلام ہے تلوار کے زور سے نہیں پھیلائے یہ مستشرقین کا سب سے بڑا حملہ ہے تنزہ ہے یہ اخلاق سے پھیلائے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھر کا سب سے بہترین کھانا قیدی کو کھیلانا اور خاص کر میرے گھر کی جو اونٹنی بندی ہوئی ہے اس کا دودھ دھنا اور وہ دودھ اس کو پیلانا تو یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے اللہ تبارک و تعالی صحت و آفیت کے ساتھ تینوں دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے میں جعبد اسمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسررت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثمہ الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اب آخری میں فلورنگ کا ٹائس کا کام جاری وہ ساری ہے جس کے لیے تقریباً ساڑھے آٹھ لاک روپیے کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اور اکون نمبرات اور جی پے نمبر فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے تو جلد از جلد اس کو پورا کریں جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے اپنے دوست احباب کی طرف سے اپنے اہل و عیال کی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں اس بات کو پھیلا سکتے ہیں شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزاء والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ عجیب منظر دیکھتا تھا پنچ وقتا لوگ آتے اللہ ایک کی آواز ازان بلند ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ایسے احکامات اور مطیو فرما برداری کا نمونہ پیش کرتی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں نے یہ دنیا میں کوئی اور فرشتوں کو دیکھ رہا کوئی اور قسم کی دعوت نہیں کوئی اور قسم کا پیغام نہیں مسلمانوں ایک بات اچھی طرح پڑھ لے باندھ لو آج اسلام کتابوں میں ہے زندگی عمل میں نہیں ہے اس زمانے میں اسلام کتابوں میں نہیں تھا زندگی کے عمل میں تھا جب پھر وہی زمانہ آئے گا کتابوں سے نکل کر زندگی کے عمل میں اسلام آئے گا تو اللہ کے قسم کھا کے میں کہتا ہوں پھر کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہوگی اسی طرح لوگ اسلام قبول کریں گے جس طرح عمل سے دیکھ کہ اسلام کو قبول کیا کرتے تھے کوئی اور دعوت نہیں دوسری مرتبہ تیسرے دن آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرنے کے لئے کہا کہ سمامہ کیا حال ہے کہا کہ وہی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہا کہ اب کیا ارادہ ہے وہی بات دہراتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو احسان ہوگا قتل کر دیں تو برابری ہوگی لیکن آپ فدیہ لے لیں تو میں آپ کو مو مانگے دام دے سکتا ہوں جتنا آپ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مسکرہ کے پھر آگے نکل گئے تیسرے دن پھر آئے ملاقات کی کہا کہ سمامہ کیا حال ہے کہا کہ وہی باتیں رہا ہوں جو تین دن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں بہت بڑا احسان ہوگا اگر آپ فدیہ لے لیں مو مانگی رقم دے سکتا ہوں اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دے دیں واقیتا میں قتل کا سزاوار ہوں تو اللہ کے رسول مسکرہ کے صحابہ کے طرف پلٹھے کہا کہ سمامہ کو کھول کے چھوڑ دو فجر کے بعد کا وقت تھا اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وڑے سردار جو کہ پیش کر چکا تھا کہ مو مانگی رقم فدیہ میں دیتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کے الفاظ کہہ رہے تھے کہ مجھے رقم نہیں چاہیے نہ میں قتل کرتا ہوں تجھے تجھے اخلاق کے بلبوتے پر چھوڑتا ہوں تو صحابہ آگے وڑے اور کھول دیا تو وہ جانے کے وجہ یوں دیکھنے لگا کہا کہ آپ نے فدیہ کے لئے چھوڑائے آپ نے فدیہ کے لئے چھوڑائے یا میں ایسے ہی جانا ہے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا بغیر کچھ پیسہ لیے میں فدیہ بھی نہیں لے رہا ہوں تجھے قتل بھی نہیں کر رہا ہوں جا تو آزاد ہے جیسے پہلے آزاد تھا تو جا سکتا ہے یا ماما کا باشا بن کر اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ سیدھے گیا مدینہ کا ایک نقلستان میں جہاں پر کہے ایک چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی پانی تھا طلاب تھا وہاں گیا نائے اور جو کچھ مؤسر تھا وہ کپڑا پینا پھر واپس آیا دوڑتا ہوا اور کہا کہ آپ کے رسول ہونے کی گواہی میں دے رہا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سمامہ یہ تبدیلی کیسے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بات سچ سچ آپ کو بتاتا ہوں آج کی صبح تک آپ کے چہرے سے زیادہ مغبوث چرین ترین نفرت کے لائق چہرہ کوئی اور نہیں تھا دنیا میں میری نظر میں اور آپ کے شہر سے زیادہ بدترین شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن جب آپ نے مجھے اخلاق احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا اور آپ کا جو اخلاق و کردار میں نے دیکھا جو کچھ حسن سلوک میں نے دیکھا آج میں اپنی حالت بتا رہا ہوں کائنات کے اندر خوبصورت ترین کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے اور کائنات کے اندر خوبصورت ترین زمین کا کوئی تکڑا ہے تو یہ مدینہ تنبی ہے میں نے دل سے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق دی اب یہی اسلام میرے لئے سب کچھ ہے وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا ذُو حَضٍ عَضِيمٍ اللہ تبارک و تعالی کیا فرمارا ہے دیکھو ہاں ادفع باللتی ہی احسن اچھائی سے دور کرو برائی کو اچھائی سے دور کرو ہوگا کیا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوة تو اور تیرا دشمن جس کے درمیان زبردست دشمنی ہے عداوت ہے اگر یہ کام کرو قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وہ تمہارا بہترین گرم دوست بن جائے گا رب کا فرمان کبھی جھوٹا ہو عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سمامہ وہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یوں آگے بڑھ گیا تھا کہ قتل کو اپنا مرکز بنا کے اپنا مرکزی مضمون زندگی کا عیم بنا کے جو کام کر رہا تھا آج خود بخود بیٹھے اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ زندگی کی کوئی خواہش ہے تو وہ آپ کے حکمے پر چلنے کی ہے اس کے علاوہ اب کوئی خواہش نہیں اور خوبصورت ترین کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے جس کو میں تکتے اپنی زندگی گزار دوں موسیقا